بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کئی لوگ یہ ریفرنس دیتے ہیں حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَبْدْ رِبُوْهُنَّ اور تُوکو مارو تو پھر وہ عورتوں کو مارتے بھی ہیں اور پھر کئی لوگ جو ہیں وہ یہ فتبے بھی دیتے ہیں کہ عورتوں کو مارنا چاہیے تو قرآن کریم میں بھی ذکر آ گیا کہ عورتوں کو مارو تو اس کا حد اعتدال کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاہ اور چاہت اس لفظ سے کیا تھی اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات تو یاد رکھئے گا کہ آج کا جو دور ہے اسر حاضر ہے اس میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ کٹیگری ہے جو اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ازواج کو اتنا زدو قوب کرتے ہیں اتنا زدو قوب کرتے ہیں کہ الامان والحافظ اور کئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مارنے سے ان کی جو صحت ہے یعنی ان کا اخلاق اچھا رہتا ہے کئی کہتے ہیں کہ مارنے سے وہ بگڑتی نہیں ہیں کئی کہتے ہیں کہ یہ مرد کی شان ہے کہ عورتوں کو مراجے اور کئی عورتیں بچاری ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا روز مرہ کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامند سے مار پیٹ ہوتی ہیں ان کی اور وہ مار کھاتی ہیں ان سے اور پھر کئی جو لوگ ہیں ان کو یہی آڑ ملی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جب آ گیا وَبْدْ رِبُوْهُنَّا کہ عورتوں کو مرو تو پھر مرے تو دوسرا جو طبقہ ایک طبقہ تو یہ ہو گیا دوسرا طبقہ یہ ہے جو لبرل ہے ازاد خیال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ناواقف ہیں نابلد ہیں اور اگر وہ واقف ہیں بھی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام جو ہے اس میں عورتوں کو مارنے کا دیکھ کر آیا ہے تو یہ کیسا وحشیانہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اسلام پر جیسے جو یہ مستشرکین ہیں عیسائی لوگ جو ہوتے ہیں مستشرکین جو اسلام کا مطالعہ اسلام کی سٹڈی ہی جسٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں چیمگوئیاں کی جائیں اس پر اترازات کیے جائیں اسلام پر ترہ ترہ کے اترازات کیے جائیں تو جو لبرل لوگ ہوتے ہیں ازاد خیال یہ بھی اسلام پر ترہ ترہ کے اترازات کرتے رہتے ہیں ان میں ایک یہ اتراز کرتے ہیں کہ اسلام میں قرآن میں آیا ہے کہ عورتوں کو مارو وَدْرِبُوْهُنَّ اور واقعیتاً قرآن پاک میں یہ آیا بھی ہوا ہے وَدْرِبُوْهُنَّ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ماد اللہ فما ماد اللہ اسلام ایک وحشیانہ مذہب ہے جس میں عورتوں پر تشدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ جنہوں نے یہ حکم مانا اور پھر اس میں غلوب کر دیا اور پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پھر روز وہ اپنے ازواج کو مارتے رہتے ہیں اپنی بیویوں کو بلا وجہ مارتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے اور کئی جو لوگ ہیں جو دوسری اٹھ کیٹیگرگ میں ہیں لبرل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نشانہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَدْرِبُوْهُنَّ عُرْتُوْكُوْ مَارُو لہٰذا قرآن کریم کی ہر آیت کو ماننا ماد اللہ فما ماد اللہ ماننا ضروری نہیں ہے بقول ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے اصل بات ہے کیا جب ہم دیکھتے ہیں تو سورة النساء آیت نمبر 34 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علا النساء بما فضل اللہ بعدهم علا بعد وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعضوہن نوهجروہن في المداجع واضربوہن فإن اتعنكم فلا تبغوو علیهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں مرد عورتوں کے حاکم ہیں مرد عورتوں کے سربراہ ہیں بما فضل اللہ بعدهم علا بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لوگوں میں باگ کو باگ پر فضلت دی ہے بما انفقوا من اموالهم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حضرات کو یہ ان کی ذمہ داری لگائی ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو کھلائے پلائیں اپنے ماں باپ کو کھلائے پلائیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَّالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِذَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَافِذَ اللَّهِ اور جو نیک عورتی ہیں وہ وہ ہیں جو شہر کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں حَافِذَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَافِذَ اللَّهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کی ہے وہ بھی اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں یعنی وہ اپنے خامد کے علاوہ اپنے شہر کے علاوہ اپنی زیب و زینت اور جو پوشیدہ رکھنے کی چیزیں ہیں وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتی یعنی وہ اپنے شہر کے ساتھ حسنِ سلوک، محبت، پیار، عشق وغیرہ کرتی ہیں وہ کسی اور کی طرف ملان نہیں رکھتی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وہ عورتیں جن کا تمہیں یہ یقین ہو یہاں تخافونہ بمانہ یقین کیا آیا ہے یعنی تمہیں پکا معلوم ہو جائے تم جان لو کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں ان کا ملان کسی اور طرف ہے اور وہ ایسے کام کر رہی ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتے جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہیں جو اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے جائز نہ تھے اگر وہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دائریکٹ ہی یہ نہیں مرما دیا کہ وَدْرِبُوْهُنَّا ان کو ماروں نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعِدُوْهُنَّا پہلے تو تم ان کو واض و نصیحت کرو ان کو واض کرو ان کو نصیحت کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ القرآن بالعلم والقرآن یعنی قرآن و سنت کے ذریعے ان کو واض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے تم ایسے کام نہیں کر سکتی اگر تو وہ اس سے مان جائیں تو بلکل ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ واض و نصیحت سے مان جاتی ہیں اور نہ ہی یہ مطلب کہ طلاق کی نوبت آنی چاہیے کیونکہ وہ مان جب گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّا اگر وہ اطاعت کر لیں تو ان پر کوئی سرکشی کی راہ نہ ڈونڈو اب کوئی راستہ نہ تلاش کرو کہ اب کیسے میں ان پر دباؤ ڈالوں اگر وہ واض و نصیحت آپ نے کی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی اور وہ برے کام کرتی ہیں غیر مرتو کے ساتھ ان کی نازبہ حرکات سمن آتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ تم ان کو ڈائریکٹ مارو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فَعِدُوْهُنَّا تم ان کو واض و نصیحت کرو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ کہ ان کو جب آپ ان کے ساتھ سوتے ہیں تو آپ ان کا جو بستر ہے وہ اپنے بستر سے الگ کر دیں اگر تو وہ اس سے ہی باز آ جاتی ہیں اس سے ہی ان کو سمجھا جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ اطاعت کر لیں تو پھر ان پر کوئی سرکشی کی راہ نہ ڈونڈو آپ نے واض و نصیحت کی انہوں نے نہیں مانا آپ نے بسترالہ کیا انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبْرِبُوْهُنَّا پھر تم ان کو ہلکا سا مار سکتے ہو یعنی ایسی چوٹ نہیں آنی چاہیے یہ کئی تفاصیر میں آیا ہے اور پھر یہ جو قرآن پاکی جو تشریح ہے تفسیر ہے یہ بھی وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام اور مفسرین نے بیان فرمائی ہے یہ جو جیسے مرزا صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے تفسیر بیان کر دیتے ہیں وہ بھی ہوتی المضموم یعنی تفسیر بر رائے المضموم وہ قابل مضمت ہوتی ہے تو ایسی تفسیر جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ودربوہنہ سے حلقہ پھلکہ مارنا مراد ہے جان سے مار دینا یا پھر مار مار کے ان کا کچھ حال نہ چھوڑنا یہاں سے یہ مراد نہیں ہے تم ان کو حلقہ سا مار سکتے ہو دیکھیں اب یہ جو جدید حلق ہے نا اس کے حلق میں جدید لوگوں کے حلق میں یہ کبھی نہیں اترے گی یہ بات ہے کہ بیوی کو معاشقے کرنے کے باوجود اس کو شخصی ازادی دی جائے یہ جون سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ کھلم کھلا معاشقے کرے شخصی ازادی ہے تو ان کو آپ جیسی بھی اس حدیث قرآن پاک کی آیت کا مفہوم جیسے بھی آئی لائٹ کر دیں ان کے حلق میں یہ چیز نیچے نہیں اترے گی کیونکہ وہ بغیرت انسان ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیوی جو مرضی کرتی جائے یعنی وہ کسی غیر مرض سے اس کی کچھ نازے بہرکات سامنے آتی ہیں تو کچھ نہیں ہے رہی ہے میں جو کر رہا ہوں تو وہ بھی کرے تو بھائی آپ بھی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کام کر رہی ہیں اسلام نے کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی آپ کو اسلام کے آپ پابند ہیں اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر اسلام اور اسلام کی جو شریعت ہے اس کو آپ فالو کریں اس کو ماننا پڑے گا اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا آپ کو لہذا اس آیت میں ودربوہنہ میں دو چیزیں آپ کو سامنے آئیں ایک کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں لیکن ہلکہ پھلکہ مار سکتے ہیں ان کو زیادہ چوٹ والی ضرب نہیں لگا سکتے ایک دوسری چیز مارنا کب ہے آخر ماریں کیوں مارنا تب ہے جب کچھ ایسی نازے بہرکات یا پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے کام کر رہی ہیں تو پھر آپ پہلے تو وعد و نصیحت کریں گے اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک اچھا ہے پھر نہیں مانتی تو پھر آپ نے ان سے اپنا بستر علاق کر لینا ہے اگر وہ بستر علاق کرنے سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر تیسری بات ہے وعدربوہنہ آپ ان کو ہلکہ پھلکہ مار سکتے ہیں پھر مارنے سے ایک میں ایک اور چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں یا پھر یہ سر ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سکول میں ہوتے ہیں یہ کبھی آپ ان کو دیکھیں تو جو ان سے واقعاتا ٹیچرز ہوتے ہیں مطلب کہ وہ پڑھانے کے لائک ہوتے ہیں وہ مارتے کام ہیں اور سمجھاتے زیادہ ہیں یعنی ان کا بیہیوئر مارتے وقت حالانکہ تھوڑا سا مار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا انداز ایسا غصے والا ہو جاتا ہے کہ بندہ جو دوسرا چلو طالب ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں کہ سر بڑے غصے میں آج تو آپ ان کو جب ماریں گے اپنی ازواج کو جب ماریں گے تو ان کو مارے کم ان کو چوٹ نہ آئے مارے کم اور غصے زیادہ ہوں تو وہ اس سے بھی باز آ سکتی ہیں اگر اس سے بھی باز نہیں آتی یعنی آپ نے اس کو واضح نصیحت کی ہے اور پھر آپ نے اس سے اپنا بسترہ لگ کیا ہے پھر آپ نے اس کو حلکی پھلکی چوٹ بھی لگائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان تین احکامات پر آپ نے عمل کیا لیکن وہ پھر بھی معاشق کرتی ہے یعنی غیر مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے آپ اس کو منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایسے کرتی ہیں تو پھر آپ اس سے اپنا رستہ لگ کر لیں وہ آپ کے لائک ہی نہیں ہے اور پھر یہ بھی چیز یاد رکھیے گیا کہ آپ پہلے خود بھی ٹھیک ہوں یہ نہیں کہ آپ دوسری عورتوں کے ساتھ غیر مرم عورتوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو ہنسی کھیل مزاک ہو اور پھر ان کے ساتھ نازے بہرکات ہوں اور پھر آپ اپنے گھر میں آ کر قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنا شروع کرنے تو ایسا نہیں آپ پر بھی یہ آیت صادق ہوتی ہے لیکن آپ کو جو بیوی ہے شریعت اسلامی نے اس کو مارنے کا حق نہیں دیا وہ جا سکتی ہے عدالت میں جا سکتی ہے اس کے پاس حق کے خلا ہے اگر اس کا وزارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ آپ سے خلا لے سکتی ہے لہٰذا عورتوں کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے اگر مارنے کی نوبت آئے کچھ ایسا کام کریں یا پھر کرنے کا ارادہ پکا ارادہ رکھتی ہوں تو پھر پہلے وازوں نے صحت کریں باز آجیں ٹھیک ہے اگر وازوں نے صحت نہیں کرتی تو پھر آپ نے ان سے اپنا بسرہ لگ کرنا ہے اگر وہ بسرہ لگ کرنے سے باز آجائیں تو ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں کرتی تو پھر کیا کرنا ہے آپ حلقہ پھلکہ مار دیتے ہیں اب آتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی طرف آپ علیہ السلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں پہلی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلوقا مؤمنین میں سب سے کامل ترین جو ہے وہ وہ ہے ایمان کے لحاظ سے جس کا اخلاق اچھا ہے یعنی وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے نہ کہ یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا انجینئر مرزا صاحب جو میں بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں انہیں کیسے الفاظ استعمال کی ہیں میری پچھلی کچھ ویڈیو میں ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو اپنے باپ کے لئے وہ استعمال کرنا ناپسند کرتے ہیں بہرحال نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے دوسری بات آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم نسائہم تم میں سے بہترین وہ ہے یعنی مومنوں میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ اپنے گاروالوں کے ساتھ اچھا ہے لہٰذا اپنے گاروالوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں اپنے گاروالوں کے ساتھ اہل و ایال کے ساتھ اچھا برطاو کریں پھر سننے ابھی دعوت میں ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارا جائے تو جب عورتوں کو یہ بتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو نہ مارا جائے تو وہ کام نہ کرتی ان کی فرما برداری نہ کرتی کہیں عورتیں ایسی تھیں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے لوگوں کی یہ شکایت بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام یا رسول اللہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں پر دلیر ہو گئی ہیں ان کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی ہیں انہوں نے تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو مردوں کو رخصت دی کہ آپ ان کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ آ گیا ہے تو پھر کچھ مرد ایسے تھے جنہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا تو پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئیں پہلے تو مردوں کی شکایت آئیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس عورتوں کی شکایت آئیں کہ مردوں کو آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو انہوں نے ہمیں بہت زدہ زدو قوب کیا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر مومن بہتر انسان وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور اس کو مارتا نہیں ہے لہٰذا عورتوں کو جب تک ان کی وہ وجہ نہ پائی جائے جیسا کہ میں نے کلپ کے شروع میں بیان کر دیا تب تک آپ ان کو مار نہیں سکتے پھر اس سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے علاوہ اللہ تبارک وطالعہ کا بڑا واضح فرمان ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے عورتوں کے ساتھ مل جل کر رہو تو عورتیں جو ہیں بیوی جو ہے زوجہ جو ہے وہ آپ کی شریک حیات ہے تو اس کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اب اس سلسلے میں جون سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مار سکتے ہیں مار پیٹ کر سکتے ہیں بلا وجہ بھی مار سکتے ہیں تو وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں سننے ابی دعود کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے یہ نئی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا یہ جو روایت ہے سننے ابی دعود میں ہے اگرچہ ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے امام ابن کثیر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ احمد شاکر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے شویب الارناوت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے بہت سے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لہٰذا اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کے جو کلام ہے آپ علیہ السلام نے جو احکامات ہم کو دیئے ان پر عمل کرنا چاہیے اور بلا وجہ کسی بھی کسی بھی شخص کو چاہے وہ زوجہ ہے آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں ہے تو بلا وجہ آپ کیوں کسی کو ماریں اور پھر یہ حلکہ پھلکہ مارنے کا اس لیے قرآن کریم میں آ گیا کہ دیکھیں اب بھی آپ گھر میں مسئلہ حل کر لیں گے تو وہ آپ کی بھی عزت گھر والے کی بھی عزت اگر یہ مسئلہ آپ جا وہ وہ عدالتوں میں پیش کریں گے اگر وہ چھوٹا مسئلہ ہے جو گھر میں حل ہو جاتا ہے تو گھر میں حل کرنا چاہیے چے جائے کہ اس کا بطنگڑ بنا کر وہ پورے شہر کو بتایا جائے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوا ہے لہٰذا گھر میں معاملہ حل ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو پھر جائیں عدالتوں کا رخ کریں اگر آپ کا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے اپشن دیا ہے وہ اپشن آپ اختیار کریں آج کی ویڈیو ہم یہاں پر ہی حتم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو صحیح معنو میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ